امیر موابیہ اور خلافت میں تمام خیر و برکات ہو گئی ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت حضرت عمر کی خلافت حضرت عثمان کی خلافت حضرت علی کی خلافت حضرت حسن مجتبہ کے چھے مہینے خلافت یہ تیس سال پورے ہو جائے گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلافت بادی فلاثون سنتن خلافت محضہ جو نبوت کے شہر نشان وہ تیس سال تک رہے گی سم یکون ملک ملکن عدودہ پھر دست و بازو کی سلطنت ہو گئی کیونکہ حدیث سب کو معلوم تھی اس لئے حضرت معویہ نے بھی ایک دفعہ بسرے میں تقریر کرتے ہوئے کہا آنا اول الملوک میں پہلا ملک اور سلطان وہ عدب و احترام بھی کرتے تھے اور حدیث پر معویہ کا ایمان و عمل نہ ہو تو کس کا ہوگا صحابی ہے پیغمبر کے کوئی کچھ بھی کہے معویہ کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے یہ بھی حضرت کی صداقت و دیانتداری ہے کہ اوروں نے ان خلفاء کے ساتھ خلافت میں گسن کی کوشش نہیں کی کہانا اول الملوک سیرم کتاب اس سیرم سراحت موجود ہے تمام موریخین نے اس کی تصدیر کی کہ آپ نے فرمایا میں پہلا ملک ہوں بادشاہ ہوں لیکن اس زمانے کے ملک اور بادشاہ یہ جو ہمارے زمانے کے ملک اور بادشاہ امریکہ کے تاروں سے ناچتے ہیں گاتے ہیں ایسے نہیں ہوتے تھے اللہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عالم ہے بقائلہ سب جانتے ہیں کہ پورا عالم دین جانتے ہیں جب چاہے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں دوسرا ایک شخص ہے جو طالب علم ہے سب کو پتائے کہ اس کو کچھ وقت تکمیل کا باقی ہے وہ اس مقام کا تو نہیں ہے لیکن خود طالب کی فضیلتیں کچھ کم ہیں گیا چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَجْعَلَكُمْ مُلُوْقَ خدا کے احسانات میں سے یہ بھی ہیں کہ تمہیں ملک اور سلطان و بادشاہ بنایا وَعَتَاكُمْ مَا نَوْيُوتِ اَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ اور اس سلطنت و بادشاہت کے ساتھ تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے جو کسی اور کو کائنات میں نہیں دی اس آیت سے مامیہ جیسے بادشاہ سلطان اور ملک کی بھی فضیلت پہلے ہی معلوم ہو رہی کیونکہ آیت کے نزول کے بعد اس امت کا پہلا ملک سلطان بادشاہ حضرت امامیہ رضی اللہ تعالیٰ آدھی بات سے ایمان نہیں بنے گا کہ آپ نے اتنا سن لیا کہ مولان نے بھی آج جمعہ میں کہہ دیئے کہ امامیہ خلیفہ نہیں ہے وہ ملک ہے آگے نہیں سن رہے کہ قرآن کی آیت ہے ان کی تعیید میں پڑی کہ اللہ فرماتے میرے احسانات میں سے تم میں نیک عدل والے بادشاہ پیدا کرنے ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوکَ یہ تم میں سے جو بہترین سلطان و بادشاہ بنے یہ بھی میرے احسان مان لو وَعَتَاكُمْ مَعْلَمْ يُوتِ اَحَدَمْ بِنَ الْعَالَمِينَ وہ نعمتِ اور خوشیت میں عطا کی کہ قائنات کی کسی اور فرد کو نہیں ملی آیت سے اسلامی سلطنت اسلامی ملوکیت اسلامی بادشاہت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے البتہ اس کا درجہ خلافت کے بعد ہے درجہ تم باز و حافہ و قباز اللہ قرآن میں فرماتے درجہ تو ہے بعض کے اونچے ہیں بہت زیادہ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمَ الْعَبَادُ پیغمبروں میں بھی درجات ہیں سب سے عالی مرسل ہے پھر رسل ہے پھر انبیاء ہے اور سب سے عالی اور اولی ہمارا نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے نرالہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی عدل اور انصاف کے علم بردار ہے ایک تو معویہ کے متعلق موررخین نے یہ عجیب بات لکھی کہ وہ حلیم بڑھے تھے بے انتہاب بردار سلیم و طبع اور ابن عدی نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معویہ کے درمیان جنگ مجھے دال اور جنگ سفین تک نوبت پہنچ چکی تھی اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے معویہ کو خوش کرنے کے لئے کہا کہ میں بہت مجبور تھا آج فجر کی نماز میں نے حضرت علی کے پیچھے پڑھی یہ سنتے ہی حضرت معویہ کے چہرے پر آنسو کی لڑی جاری ہو گئی اور فرمائے اتنے سال ہو گئے علی کے پیچھے ایک نماز بھی نصیب نہیں وَيُسْوَلِّبِنَا كَنَبِيِّنَا علی تو ایسی نماز پڑھا دے جیسے پیغمبر پڑھا دے آپ کیوں خفہ ہو گئے یہ تو بہترین کام ہو گئے وہ لوگ اسباب کے درجے میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ایمان کے درجے میں خوش ہوتے تھے وہ شخص دنگ رہ گیا اور حضرت حسن اور حسین مل لے آئے ایک موقع پر تو پتہ چل گیا کہ یہ آرام کا وقت ہے اور اس وقت ان کا اپنا کوئی آدمی آیا تھا اور ان کو واپس کر دیا تو جب پتہ چل گیا تو سیکیٹری کو کہا کہ ان کو کیوں واپس کیا ان کو جانتے نہیں کہ پیغمبر کے نواسے ان کے لئے بھی وقت ہوتا ہے کیا اگر حضرت آتے تو وقت ہوتا اور ایسی تنبیہ کی جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو معویہ نے ان کو کہا کہ اس دفعہ تو آپ کے اس طرح جانے سے صدمہ برداشت کر سکا آئندہ نہیں کر سکو گا جب میرے پاس آنے لگو تو کسی بواب اور دربان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی سیدھے اندر آئے گی اور اگر میں سو رہا ہوں تو یہاں سے پکڑ گے اٹھا لیں کیونکہ میں تو آپ کے خاندان کا خادم ہوں سے ایسی اختلافات کی وجہ سے غلط بیانیاں کرنا اور یہود کو خوش کرنا شیطان کو یہ کذابین کی نشانی ہے اللہ خود معویہ کتنے عادل تھے ان کے انصاف کا حل دے گئے بادشاہ روم سے ان کا معاہدہ تھا اور اہد تے ہو گیا تک کہ اتنے سال تک نہ آپ حملہ کریں گے اور نہ ہم کریں گے جب معاہدہ پورا ہو جائے گا تو فیصلہ کریں گے کہ معاہدہ بڑھائے یا توڑے یہ معاہدہ ہو گیا معاہدے کے درمیان میں حضرت معویہ اور ان کے لشکریوں نے محسوس کیا کہ بادشاہ روم اپنے اہد پر قائم نہیں ہے لیکن صحابہ نے معویہ کو کہا کہ کھل کر مخالفت نہیں کی ہے قرآن مجید میں یہاں تک کہ وہ کھل کر مخالفت کریں آپ اقدامات نہیں کریں گے رو گئے ٹھیک جس وقت معاہدہ پورا ہوا تو معاہدہ نے فوج کو آٹر دے دی کہ بس اب تو وہ بھی آزاد ہے اور ہم بھی آزاد ہیں اور حملہ کر دیا ان پر اور روم شہر کے شہر فتح ہوتے گئے اور مورخی لکھتے ہیں صرف دو ساعات باقی تھے روم کے دارالخلافہ پکڑنے کے لئے سخت گرمی کا موسم ہے تپش پڑ رہی ہے اور سہرائے ماویہ کی فوجیں چل رہی ہے اور ماویہ آگے آگے قیادت کر رہے ہیں اور ایک آواز دور سے آ رہی ہے وَفَاءً لَا قَدْرَ فِي الْإِسْلَامِ آہد پورا کرنا ہوگا خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت ماویہ کو بعض لوگوں نے اطلاع دی کہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے گوڑا سوال آ رہا ہے ماویہ نے کمینڈر ریچیف کو کہا کہ رک جا دشکر روکو چند لمحے گزرے تیز رفتار گوڑے پر ایک شخص آیا جب گوڑے سے اترا تو اس نے اپنا مو کھولا یہ وہ شخص تھا جو حضرت کی خدمت میں اس وقت آیا تھا جب آپ کی خدمت میں صرف عبق کرسی دی زید بن حارسہ و خدیجت القمرات دی اور چوتھے یہ شخص آئے حضرت عمر بن عباسر رضی اللہ اور صحابہ میں اس کی بڑی عزت دی توبت تو بس سبع سماوات سمجھتے دیں ان لوگوں کو جو شروع میں ایمان لائے حضرت محبیہ نے کہا حضرت کیا حکم ہے کہ یہ حملہ اپنے معاہدہ ختم ہونے کے بعد کر لیا معاہد نامے میں یہ لکھائے کہ پہلے بیٹھیں گے کہ معاہدہ آگے چلے یا توڑ دیں اس کے خلاف کیوں کیا خلاف کر کے جو فتح کرو گے وہ تو اسلام نہیں ہو محبیہ نے حکم دے دی ہے کہ تمام فوجی واپس جائے اور اس ملک کے سرحدوں سے باہر نکلے حاصل شدہ ملک کتنی قربانی ہے دی گئی لیکن جب ان پر ثابت ہوا کہ معاہد کے خلاف دوران آہد تیاری کرنا بھی ناجائز ہے یہ بھی غلط ہوا ہے توڑ رکھا واپس عدل و انصاف اس کو کہتا ہے پورے عالم کو ان بزرگوں نے اسلامی عدل اور انصاف اور اس کے فضل اور فضلت کی تعلیم دی آج کربلائی اور مادمی مختلف نشستوں میں کیا کیا ہر زسرائیہ کرتے ہیں تقاد السماوات کے تفترنا قریبے کے آسمان پھٹ پڑے و تنشق الارض اور زمین پھٹے و تخر الجبال و حدہ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ایسی ایسی نا گفتنی اور نامناسب گفتگوئن کی چل رہی اور یہ مسلمان اپنے زوف اعتقاد اور زوف عمل کی وجہ سے سب کچھ سنتے ہیں حضرت حسین اور ان پر پیش آنے والے واقعات سے ان کا کیا واسطہ ہے یہ کون ہے ان کے کیا لگتے ہیں ان سے پوچھئے حسین کی داڑیاں تم لوگا زاکروں جیسی تھی کٹی پٹی گنجی جس کو دیکھ کے گیدڑ کو بھی شرم آجائے یا حسین کی داڑی اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مکمل تھی ان سے پوچھو تمہارے بارہ عیمہ میں سے کون تمہاری شکل صورت کا تھا کون سا امام تھا جس نے حضرت عثمان حضرت عمر حضرت ابو بکر اور ام الممینین آئشہ کی شان میں نازبہ کلمہ کا ہو